حضور سیدی غوثی عظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولی کی کرامات اس درجہ تواتر کے ساتھ ہم تک منقول نہیں ہیں انہی میں سے ایک آپ کی کرامت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفریح الخاطر شیخ عبدالقادر عربلی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تصنیف ہے جو آپ کے فضائل و مناقم میں ہیں مصطفیٰ البابی مصر کی مطبوع ہے اس کے صفحہ نمبر 49 اور صفحہ نمبر 50 پر یہ روایت موجود ہے رمائے کہ ایک شخص جو بغداد شریف سے دور دراز کسی شہر میں رہتا تھا اس نے حضور سیدی غوثی عظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل و مناقم کا شہرہ سنا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی جاؤں آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں آپ کا دیدار کروں آپ کے غلاموں کی فریص میں میں شامل ہو جاؤں یہ سفر پہ وہ نکلا ارادہ کر کے محبت اور عقیدت لے کر جب بغداد شریف پہنچا آپ کے آسان آلیہ پر پہنچا وہاں اس نے سیدی غوثی عظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑوں کا استبل دیکھا اس میں دیکھا کہ چالیس گھوڑے جو بڑی نایاب نسل کے اور بڑے قیمتی گھوڑے ہیں اس نسل کے گھوڑے کہیں نہیں مر رہے تھے وہ گھوڑے وہاں موجود ہیں اور ان گھوڑوں کی زنجیریں وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو کپڑا ڈالا ہوا ہے وہ بڑا قیمتی اور رشمی کپڑا ہے وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو سنا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی ہیں اللہ والے ہیں دنیا سے ان کو کوئی رغبت نہیں ہے مگر یہاں تو معاملہ الٹ ہی ہے یہ تو کوئی دنیا دار ہیں جو اتنے مال و دولت والے ہیں ان کے گھوڑوں کی زنجیریں بھی سونے چاندی کی بنی ہوئی ہیں تو جس شخص کو دنیا سے اتنی رغبت ہے وہ اللہ کے ساتھ کیسے دوسری کرنے والا ہو سکتا ہے یہ دل میں ایک فاسد خیال پیدا ہوا یہ غلط خیال پیدا ہوا تو وہ وہاں سے واپس چلا گیا اور بغداد شریف میں کسی جگہ جا کر ٹھہر گیا اب وہ شخص بیمار پڑ گیا اور ایسی مزیب بیماری لگی سب طبیبوں نے چواب دے دیا ایک نسانی طبیب تھا اس نے کہا کہ تمہاری بیماری کا علاج ہے اس کا بس ایک ہی علاج ہے وہ یہ ہے کہ فلان فلان نسل کے ان ان صفات والے گھوڑے ان کا جگر نکالا جائے زبا کر کے ہر روز ایک گھوڑے کا جگر کھایا جائے چالیس دن تک تم لگاتار گھوڑوں کا جگر کھاتے رہو تو تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی اب اس شخص نے سوچا ایسے قیمتی گھوڑے کہاں سے ملیں گے ایسی نیاب نسل کہاں ہے اگر مل بھی جائیں میں اس کی قیمت کیسے ادا کروں گا پھر ذہن میں خیال آیا کہ یہ گھوڑے جو اس طبیب نے بتائے ہیں یہ تو غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کے اسبل میں موجود ہیں تو پھر دل میں خیال پیدا ہوا کہ آپ لگتے تو ہیں کہ بڑے کریم اور سخی ہیں چلو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں عرض کرتا ہوں ہو سکتا ہے آپ سخاوت کریں اور گھوڑے مجھے عطا کر دیں پہلے دن بارگاہ غوثیت میں پہنچا عرض کیا کہ حضور میں بیمار ہوں میرے علاج کے لیے ان گھوڑوں کا جگر تجویز کیا گیا ہے آپ کے اسبل میں یہ گھوڑے موجود ہیں کرم فرمائے ایک گھوڑا مجھے عطا فرما دیں آپ نے وہ گھوڑا انعیت فرما دیا گھوڑے کو زبا کیا اس کا جگر نکالا وہ کھایا دوسرے دن پھر پہنچ گیا پھر عرض کیا کہ حضور اب دوسرا گھوڑا بھی عطا کر دیں تیسے دن حتی کہ چالیس دن وہ لگاتار بارگاہ غوثیت میں حاضری دیتا رہا اور آپ ہر روز اس کو ایک گھوڑا انعیت فرماتے وہ گھوڑا زبا کرتا اس کا جگر نکالتا اور وہ بھون کر کھا لیتا چالیس دن پورے ہوئے تو اس کی بیماری بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرمار دی اور مکمل طور پر وہ شفایاب ہو گیا اب اس نے سوچا کہ میں نے تو یہ خیال کیا تھا یہ دنیا دار ہیں لیکن ہیں بڑے سخی چلو میں ان کے پاس جا کر شکریہ دا کرتا ہوں یہ میرا فرض بنتا ہے وہ آپ کے پاس آیا اور شکریہ دا کرنے لگا تو حضور غوثیعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ آپ مسکرہ پڑے فرمائے کہ اے شخص تو کیا سوچ رہا ہے تجھے نہیں پتا تو جب اپنے اس گھر سے شہر سے میری محبت لے کر نکلا تھا اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیرے دل کے ارادے پر متعلق کر دیا میں جان گیا کہ تُو میری محبت لے کر آ رہا ہے اور آنے والے حالات مجھ پر منکشم کر دیئے گئے مجھے یہ بتا دیا گیا یہ ظاہر کر دیا گیا کہ یہ یہاں پہنچے گا آپ کو دیکھے گا یہاں کے شہانہ کروفر کو دیکھے گا اس کے دل میں برا خیال آ جائے گا اور اس برے خیال کی سزا کے طور پر اسے اس موزی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے گا اور اس بیماری کا علاج وہ صرف اس قیمتی نسل کے نیاب نسل کے گھوڑوں کا جگر ہوگا تو اسی وقت میں نے یہ چالیس گھوڑے تیرے لیے خریدے تھے مجھے دنیا سے کیا تعلق مجھے دنیا میں کیا رغبت یہ سارا ساز و سمان دیکھ رہا ہے یہ سارا شہانہ کروفر دیکھ رہا ہے یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں یہ اپنے غلاموں کے لیے جمع کیا ہوا ہے اب وہ شخص پھر یہ کہنے لگا کہ حضور آپ درست فرما رہے ہیں لیکن یہ بھی تو بتاتے چلیں یہ بھی رشاد فرمائیں گھوڑے آپ نے میرے لیے خرید لیے ہیں اب گھوڑوں کی زنجیریں سونے کی بنائی گئی ہیں چاندی کی بنائی گئی ہیں اس کا کیا فائدہ ہے اس میں کیا حکمت ہے فرمایا کہ تُو بے خبر ہے تجھے پتہ نہیں ہے تُو نے اس نصرانی طبیب سے علاج کروایا ہے اور ہمارے پاس آنے والے شخص کا کوئی علاج کرے وہ محروم رہ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے اس کے انعام کے لیے یہ سارا سونہ چاندی جمع کر رکھا ہے جاؤ یہ زنجیریں یہ سونہ یہ چاندی یہ قیمتی کپڑے یہ سب چیزیں اٹھاؤ اور اس نصرانی طبیب کو جا کر یہ انعام میں عطا کر دو اب وہ شخص یہ سب کچھ سامان لے کر اس طبیب کے پاس پہنچا اس نصرانی طبیب نے سارا واقعہ سنا وہ کہنے لگا کہ یہ شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں جن کے امتی کی شان یہ ہے وہ قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شان کے مالک ہوں گے تو اس نے فوراں پڑا اشہاد اللہ الہ اللہ و اشہاد انہ محمد الرسول اللہ اور وہ نصرانی طبیب اور وہ شخص جو باہر سے آنے والا تھا دونوں حضور غوثی آزم کی عقیدت مندوں اور مریدوں میں شامل ہو گئے موسیقی